بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتدار پولیزت کے نام سے جس نے جان دی جان دیا اور درود و سلام محمد و علی محمد پر آئین ان کے ساتھ ناسے نہ کوئی حاضر خدمت ہے ناظرین نگران وزیر آزم نے اپنی قابینہ کی پہلی میڈنگ کر لی اور اس میں بڑا ایک سخت پیغام دیا کہ رول آف لاؤ با مقابلہ رول آف آرڈر یعنی رول آف لاؤ ہوگا اس کی ذمہ داری اپنے پوری کر دیا لیکن رول آف لاؤڈر جو ہے آرڈر جو ہوگا رول آف آرڈر اس کو سب پر عامل درامت ہوگا کوئی کسی قسم کی اور بات نہیں چلے گی یہ نے انہیں سختی کا پیغام دے دیا حالانکہ پہلے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں پہلے ہی جلاس میں لیکن پہلے ہی جلاس میں کڑا صاحب نے کڑا کیا دکھالے کی کوشش کی ریکوڑک منصوبہ چلے گا چلے گا نہیں اب دوڑے گا اس حکومت میں اتحادی حکومت گھر جا چکی ہے ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ چکی ہے اب ٹیکنو کریٹ سے کیا فائدہ ہوں گے اس معاملات کو کیا معاملات آگے چلیں گے یہ تو آنے اللہ وقت بتائے گا لیکن میں جو اندازے اور جو تجزیر سامنے ہیں اُس کے مطابق میں بات چیز کروں گا آپ سے گزارش کہ پہلا سوال جو ہے اس میں وہ یہ ہوگا کہ وہ کون تھا ایک سوال تھا نا بہت پرانا وہ کون تھا جنرل باجبا کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن اب حالات چینج ہو گئے معاملات بدل گئے اب پھر یہ سوال کھڑا ہوا ہے کہ وہ کون تھا اس کی برودات کیا ہے یہ کہانے بھی سناؤں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہا ہے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ نے شخصیت کے مطابق جی ناظرین وہ کون تھا جنرل باجبا کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی تھی پہلے نام نہیں لیا جاتا تھا وہ کون تھا جس نے یہ کہا وہ کون تھا جس نے یہ حکم دیا وہ کون تھا جس نے ریاکشن دیا وہ کون تھا جس نے حکومت گرائی یہ ساری باتیں ہوتی تھی لیکن اب یہ سوال کیسے ہوا تو اس سوال ایسے کھڑا ہوا ہے کہ حسان نیازی کو ملٹری کوٹس کے حوالے کر دیا یعنی پہلے گرفتار کیا تھا اپٹر آباز سے اور اپٹر آباز سے گرفتار یہ بائی چانس ہوئی تھی کچھ سے بس دلال بات گئے تھے تو اس کے لیے جو خصوصی انتظامات کیا جاتا اس میں تلاشیں لے گئی تو پتہ لگا کہ دو مہمان کے انٹھہرے میں ان مہمانوں کے تلاشی ہوئی ان کو پتہ پوچھ گش کی گئی تو اس میں حسان نیازی صاحب نکل گئے یعنی اور راج آن دی مطلب وہاں کابو آگئے اچھا ان کو لے گئے کوئٹہ گئے ابھی تک یہ مومہ بنا گئے کوئٹہ کس لیے لے گئے تھے وہاں کیا ہوا لیکن اب کوئٹہ سے واپس راول پڑی لاکے ملٹری کوٹس کے حوالے کر دیا گیا اب ٹرائل بھی وہی ہوگا تفریش بھی وہی ہوگی تو اب سوالات ہی ہو رہے ہیں کہ اسے پوچھا جائے گا کہ وہ کون تھا جس نے نو مہی کا پروگرم رہا یعنی منصوبہ ساتھ وہ کون تھا جیسے تو پھر کہا کہ لیبرٹی میں کٹھا ہو اور پھر آپ کی منزل جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہوگی وہ کون تھا جس نے آپ کو کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کا تحس نیس کر دو وہ کون تھا اور پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھا اور اگر یہ سب کچھ بتا دیا انہیں خاص طور پر کیوں کہ پولیس کی تفتیش تو ہے نہیں نہ ہی کسی اور داشت کر دی یا انٹی کرپشن یا کسی اور یہ تو فوج کی ہوگی فوج کے حوالے کر دیا باقیدہ پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ بازیاب کرا جائے ساتھ نیازی کو تو اس کے جواب میں پولیس نے یہ پیغام دیا کہ جناب ہم نے اس کو راول پرنڈی میں فوج کے حوالے کر دیا اور ملٹری کوٹس میں یعنی پہلا بندہ آیا جنہیں ملٹری کوٹسہ سامنا کرنا ہے ان کو مرکزی ملزم میں شمار کیا جا رہا ہے حسان نیازی صاحب کو تو کیا ہوگا وہ کون تھا وہ کون تھا وہ کون تھا کہ جب ریٹ لگے گی اور پوچھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا کیونکہ اتنے بڑے کوئی سیاست دان میں نہیں ہے حسان نیازی ابھی تو ینگسٹر ہے اور ینگسٹر نے بڑے کارنامہ بھی دکھایا تھا آپ کو پتہ پی آئی سی کے باہر بھی بڑا گمہ ہوا تھا اس میں بھی بگڑے گئے تھے اور بڑے معاملات ہیں لیکن یہاں اگر انہیں نے زبان کھول دی تو پھر مامے دی زندگی نے خطرہ پہ جائے گا یعنی عمران خان نیازی کے لیے بڑے مشکلات پیدا ہو جائیں گی لیکن اب اندشاہ یہی لاحق ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے اچھا اسی طرح یہ جو رول آف لا کی بات کی اور رول آف آرڈر کی بات کی اس پہ وزیراعان صاحب نے پہلے جو میٹنگ کی اپنے کابینہ کی تو اس میں نمبر ایک تو نے یہ کام دکھایا کہ کسی محکمہ کے کسی وزارت کے سیکرٹری کو نہیں بلایا اور صرف جو سیکرٹری شامل ہوئے ایک پینسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقید وہ جو شباز شریف کو محکمہ کے سیکرٹری تھے یعنی سمجھ آگئی آپ کو کہ وہ کون ہے اچھا دوسرے جو تھے سیکرٹری تھے وہ تو کیابینہ ڈویزن کیا حالانکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو پہلے پیٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام محکموں کے سیکرٹری اس کو دعوت دی جاتی تاکہ وہ اپنے اپنے محکمہ کے بارے میں منسٹر حضرات کو بریشنگ دے لیکن یہاں بریفنگ وزیراعظم نے دی اپنے منسٹر حضرات کو اچھا یہ منسٹروں کی جو ٹیم ہے میں نے ایک بات کی تھی کہ اتحادیوں کے بعد ٹیکنو کریٹ تو یہ بہت بہتر ہے یاد ہو آپ کو تو مہین قریشی کے دور میں بھی دس رکنی بری تھی اس دفعہ سولہ رکنی ہو گئی اسی ویسے تاخیر ہوئی کچھ پرچی ورچی ہوئی چلی جانتی ہے کوئی معاملات حصہ نہیں ہوئی وہ معاملہ خطوزی بن گیا وہ لوگ لیکن بہرحال وہ بھی معاملات تھے تو اس میں مہین قریشی کی جو کبھی نہیں آتی آج تک ان پر کوئی الزام نہیں لگا اور نہ ہی کوئی لوگ نام جانتے ہو اس وائد سید بابر علی کے جو وہ پیکیجز والے جو ہیں ان کا نام شاید لوگ جانتے ہو باقی کی جو کو نام بھی یاد نہیں ہوگے یا نصار میمن کا نام یاد ہوگا کہ ان کی بیٹی جو تھی پھر سیاست میں آگی تھی ماروی میمن لیکن بہانی اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ سب ایک سے ایک ہیں اپنے شبے میں کسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں سربراہ بکٹی کیونکہ بلوجستان میں بھی وہ سبائی وزید بھی رہا چکے ہیں سینیٹر بھی رہا چکے ہیں وہ ہیتنے یورپر کار پھر ہیتنے جو وزیر اطلاع برہے ہیں وہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں مرتضا سلنگی ان کا ریڈیو ٹی وی سے ڈائریک تعلق ہے اور ایک جنرلسٹ رہا ہوں جنرلسٹوں کی لاتی مختلف قدوار میں نکل رہی ہیں اور اب نکلنی شروع ہو گئی ہیں کہ وزیراعلا پنجابی جنرلسٹ ہیں اور اسی طرح معاملات آگے چلے ہیں لیکن مرتضا سلنگی بڑے دبنگ قسم کی جنرلسٹ ہیں اب دیکھیں وزارت اطلاعات میں وہ کیا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ریڈیو سے بھی واقعی بھی ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں اور پی ٹی وی سے بھی واقعی ہیں اور پھر وہ جنرلیزم سے بھی واقعی ہیں بہرحال ان پر ذمہ داری ہیں ان پر ساتھ ہیں وزیراعلا دفاعی ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر ہیں وہ بھی مطلب ایک فوجی مطلب بندے ہیں اور بڑے ذمہ دار آدمی ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا نشانی لگائی گئی ان پر ریڈ لائن کے وہ عمران خان کے دور میں بھی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تھی اس کے چیئرمنٹ تھے بہرحال وہ کہاں تھی کیسی تھی کیا ہوا وہ تو سارے معاملات سب کے سامنے کے در چھوپے نہیں ہیں لیکن انہیں وزیر دفاع لگایا گیا ابھی محکمات ان کا اپنا ہے اسی طرح وزیر خارجہ جو لگے ہیں جلیل عباس جلیلانی صاحب تو ان کا بھی بہت تجربہ ہے وہ سیکٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں اور بڑے اہم ذمہ دارییں نبھا چکے ہیں پھر وزیر جو ہیں اپنا ایک اور کیا کہتے ہیں وزیر تجارت گوھر اجاز وہ بھی تجارتی حل کو بڑے مقبول بھی ہیں اور بڑے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے سارے لوگ جو ہے اپنی اپنی جگہ بڑے فٹ ہیں اگر یہ ملک و ملت کے لیے جب حلف اٹھایا ہے تو اس کے مطابق کام کریں تا کہ پاکستان کو بہران سے نکالا جا سکے تو یہی وزیر اعظم نے پیغام دیا اگر رول آف لا کے تحر چلنا ہے قائم کریں گے لیکن رول آف آرڈر کو بھی کوئی مطلب کوئے کرے گا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ سختی لازمی ہے اور ساتھ آرڈر میں کہا انہیں کہ نو مہین کے جتنے مجریبے ان کے ساتھ کوئی روح رہے نہیں ہوگی تو لہٰذا کوئی کسی قسم کی کوئی سفارش کوئی کتاہی کوئی مسلحت پر سندگی کا مزارہ کہیں کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے اپنے مزارتوں میں کام کریں اور ایسے کام کریں کہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا وہ ہے معاشی پران کے خاتمے کا تو اس کو ہم کسی پار لگا سکیں ریکوٹک منصوبہ یہ بڑا تاتل کا شکار گوا ہوتا تو اس میں جو ایک باہر کی کمپنی ہے اس میں پھر پاکستان اس میں پارٹنر ہے اب پاکستان 50% ہے 50% وہ ہے پرانی کمپنی لیکن اس میں اشتراکیہ جو ہے وہ آگئی ہے سعودی عرب کی یعنی بیج میں سعودی عرب آگیا تو آنے والے سالوں میں جو معاملات ہیں اس میں یہ اس طرف جائیں گے کہ یہ منصوبہ چلے گا نہیں اب یہ دوڑے گا کیونکہ پر کام ہوگا اس لیے کہ سعودی عرب کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کی سرمایہ کاری ہوگی اور وہ ہمارے ساتھ اشتراک کرے گا پاکستان کے ساتھ اور ہمارے اس کے تعلقات پران ہیں لہٰذا اب یہ سارے معاملات کدھر جا رہے ہیں معاشی بران کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت کیا کرتی ہے نگران حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے یہ معاملات اپنی جگہ لیکن اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس لیے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس سے کسی کا کوئی سروکار نہیں ہے عام آدمی کا عام آدمی کی بات کریں سیاسی پارٹیوں نے تو واقعہ دا اختلاف کر دیا تنقید بھی کریں وہ اگلے بھی لاغ میں بات کروں گا لیکن عام آدمی کا عام آدمی کو چاہیے مہنگائی سے نجات عام آدمی کو چاہیے ریلیف عام آدمی کو چاہیے روزگار کے مواقع عام آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی معمی دھارے میں آکے اپنا کردار اطاع کر سکے تو اس کوشش کے لیے اگر لوگوں نے کام کی اپنے اپنے محکمے میں اور جیسے یہ ٹیکنوکریٹے جیسے ان کے تجربات ہیں ان کے مشاہدات تو اس سے فائدہ پہنچانے کی پوشش کی ملک و ملت کو تو انشاءاللہ پاکستان مران سے نکل آئے گا تو آج کی یہ بات کہ حسان نیازی بھی فس گئے اور ان سے پوچھا جائے گا وہ کون تھا اور اگر ان کی زبان کھل گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں باقی کابینہ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے ذمہ دار تو کاکر صاحب ہے اور حساب کتاب تو پھر کاکر صاحب نہیں دینا ہے تو یہ سارے معاملات میں نے آپ کو پہنچا دی یا گائی دی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا باقیدہ اپنی شخصیت کے مطابق اور پہلے آئین این کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنی گھنٹی کا بٹن بھی دبائی جئے گا اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا